اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ڈر لگنا لگتا ہے کیا خود ہی مسلمان نسلکشی کی تیاری تو نہیں کر رہا یقینا دینی سیاسی رہنماؤں نے جس طرح امت کی تربیت کرنی تھی نہیں کر سکے فراسط دورندشی سے فیصلے لینے کی وجہ ہے وہی چندے کا دھندہ اور مسلکوں کی آڑ میں مفاد پرستی و موقع پرستی کے ذریعے ایک طرح ملت کے بڑے تپکے کو دھوکا بھی دیا ایسا کہہ سکتے ہیں سبھی اسی زمن میں آتے ہوں ایسا نہیں ہے بیچارے مخلص بن کر کام کرنے والے لوگ آج بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن اب ان کی تائدت نہ کے برابر ہے اور اگر کوئی ہے تو یقینا اس دور کا اللہ کا ولی ہی کہہ سکتے کیونکہ جہاں ہر طرف مسلم معاشرہ پایا جاتا ہے اپنا گھر اپنے گھر والے ماں باپ بیوی بچے کے اطراف اتمنان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے معاشرے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لہذا رمضان سے پہلے شابان آتا ہے تو رمضان کی برکتیں شابان سے ہی شروع ہو جاتی ہیں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور روزے کا بدلہ خود اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے رمضان میں عجر و ثواب کا بدلہ بھی ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے خیر اب جب رمضان کا آدھا حصہ گزر گیا ہے تو جائزہ لینا بھی ضرور ہے کہ آخر ہم نے اللہ کا قرب کتنا حاصل کیا ہے کتنا ہم اللہ کے نزدیک ہوئے ہیں اور جو مسئیبتیں پریشانیاں ہمارے سامنے آنے والی ہیں یا کچھ ملک کے علاقوں میں آبھی چکی ہیں کیا ہم نے تمام اپنے حالات کو مالک کائنات کے سامنے رکھنے میں کتنا پہلک ہے اور کتنے کامیاب ہے لہٰذا اس بات کو بڑی شدہ سے محسوس کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں دینی بیزاری بہت حد تک بڑھ چکی ہے اور بازاروں میں بھٹکنے کی سیرتفری کی عادت میں زبردست ایزابہ ہو چکا ہے خاص توجہ اس بات پر بھی دیلان چاہوں گا جس قوم کے نوجوانوں میں ملک کا مستقبل ہوتا ہے کس قدر بھٹکا ہوا ہے اس کا اندازہ ہی مہج جامعہ مزید دربارگلی میں رات بار گھوم پھیر کر کھانے والوں کو دیکھ کر آئے گا روزی کے اصل روحانیت سے یہ نوجوان گافل ہے اور اس کے لیے ہمارے دینی رہنما یا میمبر رسول سے اصل انقلابی جذبات پیوست کرنے میں ہمارے معلومی بھی ناکام ہو چکے ہیں یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ لیکن جب بے نمازی ہٹے کٹے ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھتے ہوئے بڑی بے شرمی سے مزارہ بھی کرتے ہیں کام دھندہ بڑا سخت ہے دھوپ میں گمنا پڑتا ہے کام دھندے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا جیسے بلکل بچکانہ بہانے بتاتے ہوئے کس تو روزہ پوری طرح سے پورا مینہ نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں مسکراتے بھی ہیں ایسی بے غیرت قوم کا کیا ہو سکتا ہے آپ ہی بتاؤ کیا ان نوجوانوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملت کے مقدر کا ستارہ بن سکتے ہیں بلا وزہ آیش پرستی اور افتاری سے سہری تک اچھے کھانے کھا کر پھر دن بھر سونے والے نوجوانوں کو اللہ میں اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشمن کس رسلطانی کے گمبز پر تو شاہی ہیں بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اب جو مسلم نوجوان اللہ میں اقبال چاہتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آرہا اب تیرے خواب کو کوئی تعبیر نہ دے گا اقبال تیرے چاہنے والے سبھی تحق خاکس ہو گئے مطلب جس آیاشی کی زندگی میں مسلمان پھر نوجوان بڑے بزرگ عورتیں کالیج کی طلبہ و تعلیوات سبھی اسی خرافات میں ملوث ہیں پورا معاشرہ پرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے اور ڈوبتا جا رہا ہے اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو نہ کر سکی اپنی خودی سے انصاف آدھا رمضان گزر گیا شہر کے کئی محلوں میں آپ کو روزہ نہ رکھنے والوں کی بڑی تائرات ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کو رمضان کا مبارک مہنہ حاصل ہو اور اس کی قدر نہ کرے تو اسے اجادت نہیں کہ وہ عیدگاہ میں آئے رمضان کے مبارک مہنے کی جب ہم قدر نہیں کر سکتے تو دیگر مہنوں کا کیا آل ہوگا پھر ہم کس بات کا رونا رو رہے ہیں ہم یوگی امیچہ مودی کو کیا دوش دیا جائے ہم نے کیا قصر چھوڑی ہے جو ان پر عزام لگا رہے ہیں کچھ لوگ اس میں بھی بڑے فقر سے کہتے ہیں کیا بھی ہوا تو یہ لوگ ہی سامنے رہتے ہیں کون سے لوگ جو گانجا پینے والے جو نماز نہیں پڑھنے والے جو روزہ نہیں رکھنے والے لیکن یاد رکھنا گانجا نوشی بے نمازی روزہ نہ رکھنے والے کچھ پتھر پھیک کر مصیبت ضرور لاسکتے ہیں معاشرے میں انقلاب نہیں لاسکتے صرف دین کی بنیاد پر ہی مجاہدین پیدا ہوا کرتے ہیں کیونکہ اکثر بیلغام میں بھی میں نے سنا ہے کہ مقابلہ گنجونے ہی کرتے ہو ہو سکتا ہے کاربار کی سفزاد میں یا حالات کے وقت ہڑے رہے ہو لیکن دن کی راہ چھوڑ کر کبھی معاشرے میں تبدیلیاں نہیں آسکتے اور نہ آئی ہے لہٰذا ہم سبھی کو اس گمان میں در رہنا چاہیے کہ کسی بھی حالات سے نپٹ لیں گے صبح شام رمضان جیسے مہنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور امید آسمان سے فریشتے نازل ہونے کی کرے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے جو مسلمان امیر لوگ ہیں ان کا رمضان الگ ہے درمیانی مسلمانوں کا الگ ہے اور گریبوں کا رمضان اس طرح اب نے اپنے آپ کو اپنی ملت کو تقسیم کیا ہے پھر ترائیوی میں بھی کچھ آٹھ رکات والے ہیں تو کچھ دس دن کی ترائیوی کچھ مہنے کے اب تو اب تو الگ الگ جگہوں پر ترائیوی کا اعتمام کیا جا رہا ہے کسی طرح کی اجتماعیت ہمارے درمیان نہیں دیکھی جاتی گلی مولنے سے لے کر ملک سطح کے دینی تنظیموں میں کسی طرح کی تڑا بیداری نہیں دیکھی یعنی بازاروں میں خواتین کھا کسرت سے آنا بھی چروع ہو چکا ہے اب کسی طرح پردہ حیاء کے مہنے بدلتے جا رہے خاص بازار خریدنے کے دن یعنی جو یید کے کپڑے خریدے جاتے ہیں اس دن کو مقرر کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس دن روزہ ہی نہ رکھتے کیونکہ سبی کو بازار خرید کر ہوتل میں خانہ کھا کر تپری کی طرف لوٹانا ہوتا ہے جس قوم کی نسل کشی کا اعلان ہو چکا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دنیا داری سے انہیں فرصت نہیں ہے مجزدوں پر جتنی لائٹنگ لگائی جاتی ہے اتنے نمازی مجزدوں میں نہیں رہتی ہے پہلے آٹھ دن مجزدیں بھری رہتی ہے پھر دیرے دیرے اسی نہش پر دیکھ سکتے ہیں جامیاں مجزد میں ترائیو ہوتی رہتی ہے اور مجزد کے باہر ٹرائفک جام رہتا ہے پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں رہتی ہے اور مجزد میں جگہ کھالی رہتی ہے موجود حالات کے پس منظر میں اتنا ضرور ہے کہ قوم مار کھانے کے مستحق ہو چکی ہے لیکن بے حیثی کی انتہا بھی دیکھو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ان مردوں کو کیا کہا جائے جو کسرک سے خواتین کو بازاروں میں گھوماتے ہیں اور کسی طرح کا منال بھی نہیں رہتا لہٰذا مصیبتیں دشمنوں کی ساجیشیں اور مسلمانوں کی حرکتیں دیکھی جائے تو کوئی شک نہیں کہ نس لکشی سے یہ قوم بس سکتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دس لاکھ سے بیس لاکھ تک مسلمانوں کو ملکہ ہند میں مارا جانے والا ہے اس پر جنو سیڈ واش کے ساتھ دیگر ایجنسیوں نے بھی اپنی ریپورٹ شائع کی ہے لیکن عالمی دباؤ بنایا جائے گا یا کوئی اور ملک یا خود امریکہ اس میں دکل دے گا یہ تمام باتیں فضول کی ہیں کیونکہ جب فلسطین نے پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے ظلم کی انتہار اکم کی جا رہی ہے جبکہ خود فلسطین ایک عربی ملک ہے تو پھر بھارت کے مسلمانوں کو کون بھوز سکتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو درست کرو دنیا پرستی موقع پرستی خودگردی جھوٹ پرے دوکہ بگز کینا کپٹ سے باہر نکلو اور اپنے رب کی طرف دوڑو رمضان کا آدھا حصہ باقی ہے جو لوگ بے خوف ہو کر کھاتے پیتے گھوم رہے تھے اب روزہ رکھنے کی کوشش کرے نمازوں کو آدھا کرے اور مجزدوں کے میمبروں میراب سے مولانا لوگ بھی ڈھنگ سے بیان کرے اب وضوح حصول کے فرائی سے باہر آئے حالات حاضرہ پر بیان کرے یہ گھڑی محشر کی ہے تور سے محشر ہے پیش کر غافل عمل کو یہ اگر تیرے دختر میں ہے اس دور کے ابو جہل ابو لہب ورقہ پرستنظموں کا ذکر کر کے ان کی تاریخ بیان کرے ہندو راشت کیا ہے کیسے کانون سب ویدان کو بدلنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کرے ویسے بھی کافی وقت گزر چکا ہے قرآن کہتا ہے قسم زمانے کی انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمال کیے ہب کا راستہ اختیار کیا اور صبر کی تلقیم کیے اتحار دل دیکھنے کے لئے شکریہ فردابیس